موسیقی اسلام علیکم خود دین و درات روان افتے کا پہلا اس بحال اور آپ کا میزمان جنہیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے انتہائی سینئر رہنما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سے ہیں جو خاص طور پر ملتعان میں اپنے صاحب زائدہ کی انتخابی مہم چھوڑ کر ہم سے گفتگو کے لیے تشریف لائیں اسلام علیکم وعلیکم السلام گو ابی عیدالعساء گسی ہے گلے شکموں کو بھول جانا چاہیے مگر پھر بھی جنید ہم یہاں یہ ضرور کہیں گے کہ اب تم سانو بلدہ جا رہے ہیں آپ مصروف تھے بہت زیادہ پچھلے کئی روز سے وہ سنے مصروفیت کیا مطلب میں کوئی سیاست چھڑکے تے تیل نہیں ویچل لگ پیا ملتانچ سنے میں آیا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ نعیم شیخ اس نے آپ کو مسیبر ڈالی ہوئی جنید ایک بات یاد رکھو جب تک کائنات پہ ہوا چل رہی ہے جب تک سورج کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے جب تک دریاؤں میں پانی کا بہاؤ ہے جب تک درختوں پہ چڑیاں چہ چہا رہی جب تک آبی رات کو گلی میں سے بلڈیوں کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے شاہ جید کیا کہہ رہے ہیں آپ کو داگا نام میں ان بیلے بیٹھے بلڈی ہم ہی نہ لڑائیے اصل میں ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں جنید سلیم کہ بلڈیوں کے لڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوگا شاہ بہنود کو سیاست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ہلا نہیں سکتا جرید ہم یہاں ان افواہوں کی بھی تردید کرنا چاہتی جو ہمارے اخلاف پھیلائی جا رہی ہیں ہم واضح کرنا چاہتی کہ جیسے بارش میں آپ بنیرے کے اوپر کپڑے سوکنے کے لیے ڈال دیں تو وہ نہیں سوکیں گے وہ اڑ کے ساتھ والوں کی چھت پہ تو چلے جائیں گے مگر سوکیں گے نہیں اسی طرح شاہ محمود سیاست تو چھوڑ دے گا مگر پی ٹی آئی نہیں چھوڑے گا اپ کے حوالے سے یہ افواہیں گرم ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں انشاء جی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ملتان میں یہ بات فرمای ہے اور اس دن آپ خاص طور پر یہ بات کہنے کیے لیے آپ پشاوری چپل کی جگہ آپ نوک والی جوتی پہن کے گئے ہیں اور آپ نے اشارہ کر کے کہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اگر نہ نوک والی پاک جاندہ جم مثال کس طرح پوری انڈی ہم گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی شاہ جی افوا غالباً راجہ ریاض صاحب نے اڑائی ہے جی ہاں اور اسی لیے جن نے بھی راجہ ریاضر کے بندے لے لے وے چنائس انہوں نہ دے نہیں وکے اور اگلی ایتے بھی نہیں وکنے وہ کیوں شاہ جی وہ چوگے تو چھگے ہو جانگے ہو وکنگے نہیں شاہ جی انہوں نے اگر دعویٰ کیا تو کسی وجہ سے کیا ہوا کوئی وجہ نہیں اس طرح دا بندہ بہتی روٹی کھالوے تے انہوں ڈراؤنے خواب آن دے ہی نے ایسا بندہ تے کھڑاٹے مار لیا ہوئے تے لگ دا ہے پانی کڑا نالا پمپ لیا ہویا ہے ایسے بندے تے ہمسائی طلاق لے کے پیکے چلی جان دی ہے میں اس کار کھانے دے نال زندگی نہیں گزار سکتے حجی شاہ جی سب راجہ ریاض صاحب نے بس کر دے راجہ ریاض صاحب بس کر دے کیچاند نائے ان سارا حسبیال راجہ ریاض تے جگتانل بردے پھر اخیرتے کہہ دنے کہ شاہ جی سیریس بھی ریا کرو ایک پاسے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو حجی شاہ جی زمنی الیکشن کی سنا ہے یہ ہوئی نہ بات جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے ساری زندگی اپنی سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ گزاروں گا چونکہ پی ٹی آئی میں میں خان کا نائب ہوں نائب کتان ہے جیسے کرکٹ میں خان اپنے نائب جعوید میادات سے مشورے کرتا تھا اسی طرح سیاست میں ہمیشہ خان شاہ محمود سے مشورہ کر کے چلتا ہے اتنی عصت اتنی اہمیت چھوڑ کے کوئی پاگل ہوگا جو کسی اور پارٹی میں شامل ہوگا اور پھر پیپلز پارٹی میں تو زرداری کے بعد بلاول بلاول کے بعد اور بہت سے فیملی میمبر ہیں مگر یہاں جب بھی عمران خان اپنے ہاتھ سے پھول پھینکے گا تو وہ شاہ محمود کی جھولی میں گرے گا جب بھی عمران خان اپنے کندے سے ہما اڑائے گا تو وہ شاہ محمود کے کندے پہ بیٹھے گا ہما کی پرواز صرف چار انچ ہوگی چونکہ میرا اور خان کا کندہ ہمیشہ چار انچ کے فاصلے میں ہوتی ہے پھر یہ ہما کی پرواز تو نہ نہ ہوئی اتنی سی یا تو پھر ہما کی پٹوسی ہوئی مارنی اس نے پٹوسی ہے مگر یہ لفظ آپ جیسے لوگوں کو زیب دیتا ہے میں اہل زبان ہوں میں پٹوسی کہتے ہوئے خود بھی ہلکا سا ہز مرتا ہوں شادی آپ کا بیٹا زہن جیت تو جائے گا ایسی طرح یہ جس طرح تیرے اگر دیگ رہ کے کوئی پچھے کہ تو ایک خاتے لیں گا تو کہیں گا ہی دیچ کی شک کے اسی طرح اللہ کے فضل سے زہن کی فتح کے اندر کوئی شک نہیں جیتے گا تو بولتان اور پھر ہمارے مخالفین میں پڑھیں گے بین تسی رکھو اپلے دلی چین تیرے کالے کالے نین شاہ جی پاکستان دا ہے آئی ایم افنا دین لین دین تے تسی کافیر دیف تی وجہ تو ہی پایا بچ لین لین یہ دین کلا ہو گیا اچھا عشاء جی راجہ ریاض صاحب کو مجھے تو ان کو اپوزیشن لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے جس طرح سسرال میں گھر جوائی کی بحزتی اور تمس خرڑ آیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح اسمبلی کے وہ گھر جوائی بن چکے ہیں وہ اپنی بحزتی محسوس نہیں کر رہے بلکہ ہماری افوائیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اس طرح دے ہوتل آلی دی دال بوش وی جائیتیوں بیچی جانگا ہے شاہ جی میں یہ ارز کرنے لگا تھا کہ آپ کے بارے میں یوسف رضا کے اعلانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی باتیں ہیں افوائیں ہیں یہ انہوں نے نہیں کسی اور نہیں نہیں آپ نے خود پھیلائی ہے جی اے بھٹو یار یہاں بنتا تھا اسی طرح سونی نہیں ساکتے اسی طرح سونی نہیں ساکتے جنیت یہ سارا شوشہ تم پھیلا رہے حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے کتنے موقلس ہیں اور نہیں یوسف رضا گلانی صاحب کی بات کہ انہوں نے اسی کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ساڑے مرشد پر آ رہے اچھا جی ایک طرف آپ ان الزامات کی تردید کر رہے ہیں اور پرزور انداز میں تردید کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ نے برملہ یہ الزام بھی آیت کر دیا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کو خود پی ٹی آئی میں اروایا تھا کہہ دے نا یار ہسی تہ سونی نی ساکتے چلے دے جواب دے دیتے جواب ہونے ہسی تہ سونی نی سمتے یہ آپ نے کہا ہے ہم نے سنے اس میں حقیقت تھے باقی ایسا ہوا اگر ہم چیت گئے ہوتے تو پنجاب خصوصاً چلوبی پنجاب کو دبائی بنا دیتے ہر پاسے ریت ہی ریت ہوں جو لوگ کیوں تھانتے سفر کر رہے ہوں ہر دس پندرہ کلومیٹر دے بعد پٹرول آلا نلکہ لگا ہوں کراں دی جگہ خیمے لگے ہوں شاہ جیے کڑا خوفناک نقشہ کچھ رہے ہو پہلے پرانا دبائی بناوانگے پھر اولی اولی نمان کرانگے بڑا درخت لاو تھیوں ساڑھویں سکتا ہے چھوٹا بوٹا جیڑا وہ بات جاندہ ہے ہولیوں شاہ جیے تاڑی سپیڈ ہے دبائی بڑھان دی برج خلیفہ پر کسنا بنے گا بکر نہ کرو ملتان دے گھنٹا گرنو خادشاہ دے آنگے کودی برج خلیفہ بن جائے گا یہ تو ناپنا ہوناری گل ہوئی شاہ جی یاد رکھیے ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کے خدا پر ہو تلاتم خیز خلیفوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے مگر یہ سب کچھ تب ہوتا اگر ہم جیت چاہتے لیکن مجھے ہر واہ دیا گیا لیکن بوجی کیا فرق پڑا میں وزیرِ اللہ نہ بنا وزیرِ خارجہ بن گیا وہی سائرن جو وزیرِ اللہ کی گاڑی کے آگے بچتا ہے وہی وزیرِ خارجہ کی گاڑی کے آگے بچ رہا تھا وزیرِ خارجہ کی گاڑی کے آگے کون سا بہو بینڈ بچتا ہے کوئی رونے والے سائرن رونے والا نہیں ہوتا وہ خبردار کرنے والا ہوتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا مگر بیچارہ پنجاب رل گیا اور پنجاب نے چیکنا شروع کر دیا ڈھولی چڑ دیا ماریاں پنجاب چیکاں بینو لے چلے بابلا تونسے والے لے چلے بے میں بن جانا سی شاہ محمود دے ہتھوں آئے 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 میں نو بوزدار تے او دے پرا لے چلے بے ہمیں کیا ایک چھوٹا سا مخفہ ہمارے ساتھ رہیےئے دس ہزار روپے سے لے کے پچاس ہزار روپے تک کرز دیا جاتا ہے اور صرف نوے دن کے لئے نوے دن کے لئے اور کرز پہ سود کتنا لیا جاتا ہے کتنا ہی موسیقی